السلام علیکم دوستو میں انساری آپ دیکھ رہے ہیں ٹوانس باری چنل ہے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے حضرت خواجہ مہدین چشتی رحمت اللہ علیہ صاحب کے 800 10 cah baru اس اس is start ہو چکا ہے آج میں آپ کو زیادہ کروانا والا ہوں حضرت خواجہ مہدین چشتی رحمت اللہ صاحب کی ضرغہ شیف کی اور میں زیادہ کروانا والا ہوں حضرت بی بی حافظ زمار رحمت اللہ صاحب کے مزا ممارک کی اور میں آپ کو جنتی دروازے کی زیادت کروانگا اور کوشش کریں گے جنتی دروازے کے اندر جانے کی ماں کی زیادت کرانے کی کیونکہ آج جنتی دروازہ کھل گیا جنتی دروازہ کب 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 کھلتا ہے یہ پوری جان کریں ہم کو دینے والے ہیں صحیح صاحب علی چشتی صاحب جو عزت فاجہ مہدین چشتی رحمت اللہ علی صاحب کے حدیم صاحب ہیں اور آپ ہمارے چینل میں نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آپ کو مل سکے ویڈیو کی جان کریں تمام ویڈیو کی جان کریں آپ کو مل سکے تو اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ آگے سے آگے لوگ جان سکے کہ دنیتی دروازہ کب 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 کھلتا ہے اور خواجہ صاحب کے اوٹس کی اپ ڈیڈیڈا ان کو ملتی رہا ہے کیونکہ میں درگا شیف سے ریلیٹیڈ تمام جان کریاں اس پر دیتا رہتا ہوں تو چلتے ہیں صاحب کے پاس وہ تمام جان کریاں لیتے ہیں آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری یہیں پہ ہوئی تھی اسی جگہ پہ سبحان اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید صاحب علیہ چشتی دربارہ خاجہ سرکار سے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے حضور وری نواز کے صدقہ تفیل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی حضور وری نواز کے صدقہ تفیل آپ سب لوگ اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں زمینی آسمانی و brains سے اور تمام بڑی بنواریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں آپ خوش رہیں آباہ случай رہیں اور حضور وری نواز کے کرم کے سائے میں رہیں سلامت رہیں حضور وری بھی رہے ہیں حضور غریب نواز کے دامن پاک کے سائے میں رہے تو جیسا کی دوستو آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو ارس حضور خاجہ 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 محمد دین حسن چشتی سنجری سمب الہجمری صلوزیز کے ارس کی ساری اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں جو ارس کی چھڑیاں کیسے آئی ہیں اور کہاں سے آئی ہیں اور انشاءاللہ وہ آج پیش ہوگی حضور غریب نواز کے دربار میں اور جب وہ چھڑی مبارک اور وہ کافلہ جب حضور غریب نواز کے دربار میں پہنچتا ہے اسی کے ساتھ ارس کی شروعات ہوتی ہے ان چھڑیوں کے ساتھ ہی اور حضور غریب نواز کا یہ جو ارس ہے آٹھ سو دسمہ ارس ہے اس کی میں آپ کو تمام حضور غریب نواز کے چانے والوں کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں آپ سب کو حضور غریب نواز کا یہ آٹھ سو دسمہ جو ارس ہے یہ بہت بہت مبارک ہو اور حضور غریب نواز ساتھ خیریت کے ساتھ آپ کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کی اپنے دربار میں پیش ہونے کی توفیق عطا کروائے اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ سلامت رہیں اور ساتھ خیریت سے حضور غریوی نواز کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں اور جو لوگ نہیں آ سکیں وہ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے اپنی حاضریاں پیش کریں اور حضور غریوی نواز کے آٹھ سو دس اعورس میں کیا کیا پرگرام ہیں اور کیا کیا رسومات ہو رہی ہیں وہ سب ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم حضور غری نواز کے دربار میں موجود ہیں دربار خاجہ سرگار میں موجود ہیں اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آج کی برس میں کیا پرگرام ہوتے ہیں اور کیا اپ ڈیٹ ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ حضور غری نواز کی جو بی بی سائیبہ ہیں ان کے مزار مبارک کی یہاں پہ موجود ہیں ابھی آپ کو یہ پہلی باری معلوم چلے گا کہ جمادیو الاول جمادیو الاخر آپ کو یہ پہلی باری معلوم چلے گا یہ جمادیو الاخر کی انتیس تاریخ کو یہاں پہ عورس کا پرگرام ہوتا ہے اور ان کے عورس منائے جاتے ہیں جو حضور غری نواز کی بی بی سائیبہ ہیں ان کے عورس ہوتے ہیں انتیس تاریخ کو اور دور کے بعد آستانہ مبارک کے سامنے آستانہ شریف کے سامنے آتا ہے نور میں محفل کا پرگرام ہوتا ہے اور چادر بوشی وغیرہ یہاں پہ کی جائے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہم ہمارے ویڈیو کے ذریعے دکھائیں گے اور آج کے دن جو ملنگ اور مستان ہیں وہ اپنی چھڑیاں حضور غری نواز کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عورس کی تمام رسومہ شروع ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ اگر آج چاند ہوتا ہے تو حضور غری نواز کے مزار مبارک کا یہ پہلا غسل ہوگا جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں حضور غری نواز کے مزار مبارک کو چھیں غسل دیے جاتے ہیں اور جمادی الاخر کی اٹھائیس تاریخ کو یعنی کل وہ ہم وہاں پہ تھے استقبال کے لیے اس لیے وہ جو رسومات تھی وہ ہم آپ کو بتا نہیں پائے وہاں پہ لیٹ ہو گا ہے تو کل جو اٹھائیس تاریخ ہوتی ہے اس دن حضور غری نواز کے مزار مبارک کا میں اپنے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو جب غرس کی معلومات اور جانکاری ڈیٹ وغیرہ آپ کو بتائی تھی تب اس میں بتا چکا ہوں کہ جمادی الاخر کی اٹھائیس تاریخ کو حضور غری نواز کے مزار مبارک کا جو سندل مبارک ہے جو سندل شریف ہے جو بارہ مہینے حضور غری نواز کے مزار مبارک پہ پیش کیا جاتا ہے وہ سندل اٹھائیس تاریخ کو اتار لیا جاتا ہے تمام خدام حضرات آستانہ مبارک میں موجود رہتے ہیں اور اس سندل کو اتار لیتے ہیں اور سب سے خاص تبروں وہی ہوتا ہے اس سندل کو اس لیے اتارا جاتا ہے کیونکہ وہ بارہ مہینے مزار شریف کو پیش ہوتا ہے وہ مزار مبارک پر ہی رہتا ہے اور جب وہ عرص کی شروعات ہوتی ہے تو چاند دکھنے کے ساتھ ہی حضور غریب نواز کے مزار مبارک کو گلاب جل، کیوڑا، اتر اور ان سب چیزوں سے مزار شریف کو گسل دیا جاتا ہے کچھیں گسل دیا جاتے ہیں اس لیے وہ سندل اتار لیا جاتا ہے گسل کی وجہ سے تاکہ وہ سندل پہلے اتر جائے اور پورے مزار شریف کو گسل دیا جائے اس لیے وہ سندل اتار لیا جاتا ہے اور وہ سب سے خاص تبروک ہوتا ہے اور تمام ظاہرین میں خدا مزارات تقسیم کرتے ہیں اور جو طلب کرتے ہیں اس تبروک کو اور جو ان کا عدب اور اترام کرتے ہیں انہی کو تبروکات دیے جاتے ہیں جو گسل کا پانی ہے اور انشاءاللہ 29 تاریخ کو ہی خجر میں دربار شریف میں جو آج کی سب سے بڑی رسم ہے وہ یہ ہے کہ حضور غریب نواز کے دربار میں جو جنتی دروازہ ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے اور ظاہرین کے لیے اور جو یہ جنتی دروازہ ہے سب سے زیادہ حضور غریب نواز کے عورس مبارک میں ہی کھولا جاتا ہے ویسے تو جنتی دروازہ عید میں بھی کھلتا ہے بقرہ عید میں بھی کھلتا ہے اور حضور غریب نواز کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت خاجہ و عثمان حرونی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سرگار جن کو کہتے ہیں ان کے عورس میں بھی کھولا جاتا ہے وہ جو کہ ان کے عورس ہوتے ہیں عید الفطر کی چھے تاریخ کو اور جس دن عید ہوتی ہے وہ دن بھی دروازہ کھولا جاتا ہے لیکن وہ مقتصر ٹائم کے لیے کھولا جاتا ہے میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر جا کے جتنی بھی ویڈیو بنیئے ہیں اس میں ساری تمام جانکاریاں ہیں اور سب سے زیادہ جو کھولا جاتا ہے چھے دن تک لگاتار کھولا رہتا ہے وہ حضور غریب نواز کے عورس مبارک میں جنتی دروازہ کھولا رہتا ہے زائرین کے لیے تاکہ عورس میں اتنے زائرین آتے ہیں وہ حرام سے جو ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جنتی دروازہ سے داخل ہو کے حاضری پیش کر سکیں اور ابھی ہم موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ چلہ ہے حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کا جن کا مزار مبارک ہے پاکستان میں پاک پٹن میں اور محرم کی پانس تاریخ کے عورس ہوتے ہیں وہاں پہ تب یہ جنتی دروازہ کھولا جاتا ہے یہ نیچ سے جا کے ایسے تیخانے کی قیب ہے ایسے اندر جا کے تیخانے میں یہاں پہ بیٹھ کے حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ نے حضور غریب نواز کو خوش کرنے کے لیے جن سے مرید ہونے آئے تھے یہاں پہ چالی دن بیٹھ کے چلہ کشی کی اللہ تعالیٰ کا مجاہدہ مشاہدہ کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لیکن حضور غریب نواز نے آپ کو مرید نہیں کیا اور یہاں سے جو آپ کے اول خلیفہ ہیں خاجہ خددین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دیلی میں محرولی شریف میں جہاں ان کی بارگاہ ہے ان کی خان کا وہیں تھی ان کو حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کو وہاں پہ بجا کیا کہ آپ ان کے پاس جاؤ اور ان سے مرید ہو تو آئیے ابھی چلتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جنتی دروازہ تمام ظاہرین کے لیے کھول دیا گیا ہے اور اسی جنتی دروازے سے تمام ظاہرین کی خواہش حضور غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی حاضری فیش کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنتی دروازہ ہے جو کہ تمام ظاہرین کے لیے کھول دیا گیا ہے انشاءاللہ آپ ہمارے اس ویڈیو کے سریعے حاضری کر سکتے ہیں اگر آپ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آئیں گے تو میری یہ دعا ہے کہ آپ اس دروازے سے ضرور داخل ہوں اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کے ذریعے حاضری کر سکتے ہیں اور جنتی دروازہ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھول دیا گیا ہے کیونکہ زیادہ رش اور بھیڑ کی وجہ سے تو ظاہرین جو ہے جو کچھ پریس کرتے ہیں کہ بھیڑ میں ہم نہیں آئے اور زیادہ بھیڑ دیتی ہے وہ اندر جا نہیں پاتے ہیں بھیڑ کی وجہ سے اس لیے وہ عید پہ بکرہ عید پہ اور جو حضور غریب نواز کی پیرو مرشد کے اورس ہوتے ہیں اس ٹائم میں یہاں پہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں تاکہ ہم جنتی دروازے سے اندر داخل ہو سکیں اور حضور غریب نواز میں اپنی حاضری پیش کر سکیں تو یہ جنتی دروازہ اس لیے کہا جاتا ہے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہاں کے ساتھ تواف کرنے سے ایک حج کا سواب ملتا ہے اور کچھ لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ جنتی دروازے سے اگر ہم داخل ہوں گے تو جنت میں جائیں گے لیکن میرا یہ ماننا ہے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ حضور غریب نواز سلطان الہند کی بارگاہ کا جو جو بھی دروازہ ہے حضور غریب نواز کے آستانے میں جانے کا آستانہ مبارک میں جانے کا جو بھی دروازہ ہے وہ ہر دروازہ جنتی دروازہ ہے اور اس کو اس لیے مقصود کر دیا گیا ہے کیونکہ جب حضرت بابا برید دنسکر احمد اللہ علیہ یہاں پہ آئے تھے تو ان کو حضور نبی کریم ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری یہیں پہ ہوئی تھی اسی جگہ پہ اور انہوں نے اس جگہ پہ دو علم لگا دیئے تھے اور اس کو انہوں نے ہی نام دیا ہے اور انہوں نے اس جگہ کو کہہ دیا تھا کہ جو اس جگہ سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا اس لیے دیتے جائیں گے ظاہرین کس طریقے سے یہاں سے اندر جاتے ہیں اور کس طریقے سے کس گیٹ میں باہر آتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ان شاء اللہ اس کے بعد آپ سب کے لیے دعا خیر کریں گے تو دوستو یہ جنتی دروازہ ہے ابھی ہم جنتی دروازے سے داخل ہو گئے ہیں اور ہیں جو لوگ تواف لگاتے ہیں جنتی دروازے سے داخل ہوتے وہ اس والے گیڈ سے باہر نکل جاتے ہیں اور ارس میں جو زائین ہاظری کے لئے اس دروازے سے دارت رہاہ دکھل ہوتے ہیں وہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اور چادر کھول جو بھی لے کر آتے ہیں وہ دروازے سے جا کے دروازے سے کھول کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ چاند کی 29 تاریخ کو کھول دیا جاتا ہے چاند کی 29 تاریخ کو اس لیے کھول دیا جاتا ہے فجر میں تاکہ اگر 29 تاریخ کو چاند ہو جائے تو جنہیتی دروازہ کھولنے میں کوئی پریشانی نہ ہو یا وہ یہ رسم چھوٹ نہ جائے اس لیے 29 تاریخ کو کھول دیا جاتا ہے کیونکہ چاند 30 کا بھی ہو سکتا ہے اور 29 کا بھی ہو سکتا ہے اس لیے اگر آج چاند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو یہ جنتی دروازہ کھول دیا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی کو پتہ تو معلوم ہے نہیں کہ چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا ایسا فکس کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس دن چاند دکھائی دیتا ہے 29 تاریخ کو دکھائی دیتا ہے یا 30 تاریخ کو اس لیے 29 تاریخ کو جنتی دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کو غلوب غریب نواز کی بارگاہ حاضر ہونے کا یہ چھوٹا گیٹ میں ہوتی ہے کرم ہوسی کے لیے جاتے ہیں یہ والا گیٹ میں اور انشاءاللہ بھی آپ سب کے لیے یہاں پہ دعائے خیر کریں گے اور آپ کو ایک بات دور پہلائے دیں یہ ہے غلوب غریب نواز کی صاحب زادی سیدہ بی بی حافظ جمال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے یہاں پہ ان کا مزار مبارک ہے اس سے پہلے ہم اپنے ویڈیو میں جو غلوب غریب نواز کی صاحب زادی ہیں ان کا چلہ مبارک جہاں پر ہے اس کی حاضری ہم اپنے اگلے ویڈیو میں دوسرے ویڈیو میں آپ کو کرا چکے ہیں جہاں پہ انہوں نے چلہ کشی کی تھی حضرت سید تقینہ کی سرکار کی بارگاہ میں ان کا چلہ مبارک ہے وہاں کی حاضری کرا چکے ہیں اور جو غریب نواز کی صاحب زادی ہیں سیدہ بی بی حافظ جمال رحمت اللہ علیہ یہ پیدائیشی حافظ قرآن ہے اب ان کے حضرت مبارک پہ بھی انشاءاللہ آپ کو آذری کرائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ حضرت مبارک کی صاحب زادی کے حضرت کیسے منائے جاتے ہیں وہ بھی یہ سب آپ کو بتائیں گے آپ دے سکتے ہیں یہ گیٹ ہے یہ بھی اندر سے بہار آنے کا گیٹ ہے وہ چھوٹا گیٹ ہے وہ اندر جانے کا ہے یہ قدم بوسی کے لئے ہیں یہ والا گیٹ جو ہے حضرت مبارک کے مزار مبارک میں جو دائرین قدم بوسی کے لئے جاتے ہیں وہ اس طرح سے جاتے ہیں اور بھی در سے جو بھیٹ سے باہر نگلتے ہیں وہ حضرت مبارک کی صاحب زادی کی بارگاہ میں ان کے مزار مبارک پہ حاضری کے لئے آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی قدم بوسی کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں تو آپ اسے میرا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ آئیں اور حضرت مبارک کی بارگاہ میں تو حضرت مبارک کی صاحب زادی کی بارگاہ میں ضرور اپنے حاضری پیش کریں اور اپنا سلام پیش کریں تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لئے عوضو قیوناز کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ربنا لا تواخذنا لنسینا اوقتانا ربنا ولا تحمل علینا فسر انتا محمد ونالذین من قبلنا ربنا ولا تحمل اللہ مالا تاتت لنا بی وافونا وفلنا ورحس انتا ملافتو علیکم الكافرین اگر برحام ما کمرتا لیتا 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 اگر برحام ما کمرتا لیتا 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 لیت اپنے دامن پاک کے سائے میں رہو اپنے دروازے سے نعمت بخش دیجئے بخش علام آپ کا دروازے گرید نواز ہر قیامت بردرت خالی نہ رف درچہ خالی بودز روزہ اے دلوغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء تیرا دیار ہے دار السلام یا خجا تجل لیائے نہیں سو شام یا خجا نہ فکر میں نہ میں جان تیرے مستوں کو میری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خجا دردر خراب قصد بھیرا لے کے لگا آیا کہیں نہ مندل مقصود کا مدہ آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر ہوا خاضی ہوا ہندر پہی دیتا ہوا صدا یا موئی احمد مرسل کی رسالت کے لیے یا موئی حیدر و صفدر کی علایت کے لیے یا موئی حضر کے خاتم قیامت کے لیے یا موئی شپیر و شپر کی عظمت کے لیے برد و سبتہ دامن پنجے تن کے لیے غریب نواز بغرگابے والا اتان اکشتی زحیف آنے سکستہ بخشنی 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 مدد کن یا مولدین چشتی مدد کن یا مولدین چشتی اکناہ اللہ حضر اللہ حضر تو دوستوں میں آپ کو بتا چکا ہوں سب کے لیے دعا خیر بھی کرتی ہے اور حضور غریب نواز کی بارگاہ میں کیا کیا رسمات ہوگی اور انشاءاللہ اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو تمام خوددام حضرات حضور غریب نواز کے مزار مبارک کو غسل شریف دیں گے آج پہلا غسل ہوگا ان سے طلب کرتے ہیں تو وہ تبرکات حضور غریو نواز کے ظاہرین کو دیتے ہیں تو میں آپ کو ابھی تمام اپ ڈیٹ دے چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں حضور غریو نواز کی بارگاہ میں ظاہرینوں کا آنا شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ حضور غریو نواز کی بارگاہ میں ظاہرین آتے رہیں گے اور اپنے حاضریں پیش کرتے رہیں گے ابھی ہم باہر آگا ہیں آستانہ شریف سے باہر آگا ہیں یہ سامنے کی طرح کبالی کا پروگرام ہوتا ہے جو کی بارہ مہینے یہاں پہ کبالی کا پروگرام ہوتا ہے وہ ارس کی جو محفل ہوتی ہے وہ محفل خانے میں ہوتی ہے ارس میں چھ دن محفل ہوتی ہے وہ چھ مو دن محفل جوتی ہے محفل خانے میں ہوتی ہے اور یہاں پہ سامنے کبالی کا پروگرام ہوتا ہے اور حضور غریب نواز کے آستانہ مبارک کے سامنے جو آتا ہے نور ہے وہاں پہ بھی محفل کا پروگرام ہوتا ہے اور تمام جو بھی حضور غریب نواز کے پروگرام محفوظ ہیں وہ آتا ہے نور میں ہوتے ہیں جتنی بھی محفل ہوتی ہیں وہ حضور غریب نواز کے آتا ہے نور میں جو سامنے آستانہ مبارک کے سامنے جو آتا ہے نور ہے وہی پہ تمام محفل ہوتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی حرس کا کیا ماحول ہے اور کتنے حضور غلی نواز کے دربار کا کیا ماہول ہیں اور انشاءاللہ گرس کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے گی ہمارے ویڈیو کے ذریعے جو لوگ حضور غلی نواز کے دربار میں حاضر ہوں گے اپنی حاضری پیش کریں گے تو حضور غلی نواز کا کرم ان پر بنا رہے ہیں اور جو لوگ نہیں حاضر ہو پاتے ہیں ان کی بھی حضور غلی نواز حاضریاں قبول و مقبول عددہ فرمائے اور جو نہیں حاضر ہو پاتے ہیں وہ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے حضور غلی نواز کے بارگاہ میں اپنا سلام اپنے دروت کی نظرانے پیش کر سکتے ہیں اور اپنے حاضری پیش کر سکتے ہیں حضور غلی نواز ان کی بھی حاضریاں قبول و مقبول عددہ فرمائے تو انشاءاللہ آگے بھی ہماری تمام اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کو آپ کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں کی اپڈیٹ معلومات اور جانکاری ملتی رہے اور ہمارے چینل نشان اولیاء کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو بیل آئیکن ضرور دباتے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی معلومات آپ تک پہلے سب سے پہلے پہنچ سکے اور ہماری کئی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکیں تو انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیو بنا کر آپ کو دکھاتے رہیں گے ملتے ہیں آپ کو ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ